پورے دیش میں کشی کانونوں کو لے کر کسان دھرنے پردشن کر رہے ہیں کسان الگ لگ طریقوں سے ان کانونوں کا ویرود کر سرکار سے ان کانونوں کو واپس لینے کی اپیل کر رہے ہیں اس بیچ کسانوں نے کشی کانونوں کے ویرود میں بھارت بند بلانے کا فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دیکھ کسان اب 26 مارچ کو بھارت بند بلانے جا رہے ہیں وہیں کسانوں کے بھارت بند کے اعلان کے بعد روڈویز کرمچاری بھی کسانوں کے ساتھ آ گئے ہیں بیروزگاری اور بڑتی مہنگائی کو لے کر روڈویز کرمچاری بھی 26 مارچ کو بھارت بند کا سمرتن کرنے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اب سرکار ون نیشن ون رینک پرمیٹ لانا چاہتی ہے جو کی سرہ سر غلط ہے ون نیشن ون رینک پرمیٹ یہ راجے سرکار کی ہوتی ہے اس میں اگر کیندر سرکار دخل اندازی کرتی ہے تو وہ غلط ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ راجے سرکار کے ٹرانسپورٹ نیم میں کیندر سرکار کو ہستک شیپ نہیں کرنا چاہیے اگر کیندر سرکار بھاری راجوں کے ٹرانسپورٹ کو پرمیٹ دیتی ہے تو وہے لوگ اپنی منمرضی چلائیں گی ان سبھی باتوں کو لے کر ہریانہ روڈویز یونین کے سبھی لوگ سبھی بس سٹینڈوں پر بارہ سے دو تک دو گھنٹے کیلئے سرکار کے خلاف اپنا ویروت پردشن کریں گی اس کے اسٹھانی کارل بھی ہیں اور آشٹی کارل بھی ہیں اسٹھانی کارلوں میں تو یہ ہے کہ مطلب ہریانہ فرکار نے روڈویز میں ایک ہزار ڈرائیور سرپلس کر دیئے سرپلس ہونے کی بجائے ہے کہ روڈویز میں نہیں بسیں نہیں آ رہی ہیں پرانی کنڈم ہو گئی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اور بسیں نہیں آئیں تو اور لوگ فرپلس نہیں ہوں گے کل تو ڈرائیور ابھی ایک ہزار ڈرائیور ہوئے کل تو ہزار ڈرائیور بھی ہوں گے کنڈکٹر بھی ہوں گے، مستری بھی ہوں گے، کلرک بھی ہوں گے اور اتکاری بھی ہوں گے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری یونین کا اس بات کو لے کے برود ہے اور پروٹسٹ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی سرکار نے دوہزار انیس میں بیس میں جو ایک موٹر بیکل امینڈمنٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ اب یہ کہہ رہے کہ پورے دیش میں ایک راشتی لیبیل پر ون لیشن بند پرمیٹ کی بات کریں گے۔ مطلب اب کوئی بھی اینڈمی مدھ پردیش کا یا کیرل کا تمہن لیڈ کا پرمیٹ لے گا اور وہ دلی چندگر پس چلائے گا۔ اس لیے یہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ راج کا سبجیک ہے۔ اور راج کے سبجیکٹ کو سنٹر کا اگر اپنے کانون بنائے گا تو راج کی جو مطلبتہ ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی۔ میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ راج سبجیکٹ پر سنٹر اپنے کانون بنائے گا اس دور میں بھی امروض کیا تھا اور راج بھی میرا اس پر بروض ہے۔ کہ راج کے سبجیکٹ کو راج کو ہی کانون بنانے کا ہی ادکار ہو، کون بس کہاں چلائے گا، کیا کرے گا، راج کی فرقہ دے گا، سنٹر لگر پرمیٹ دے گی تو نشی طور پر راجوں کے لیے یہ مسکل بات مکنی، اس کے سنسادنوں کے بعد بھی، الگ الگ راجوں کے سنسادن بھی ہیں، الگ الگ ان کی شتی ہے، تو کوئی پنیپتی آئے گا وہ تو منافع کیلئے چلائے گا، جنتہ کیلئے چلائے گا۔ آپ کو بتا دے کہ روڈویز کرمچاری بھی سرکار کی نیتیوں کے خلاف ناراض چل رہی ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہوئے کسانوں کے روڈویز کرمچاریوں نے بھی بھارت بند کے سمطن میں اپنا اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کسانوں اور کرمچاریوں کا یہ بھارت بند کو اعلان کتنا سفل ہو پاتا ہے۔ پنجاب کیسی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھی شرما کی رپورٹ